کہ جو کچھ آپ کسی سے بھی سنیں دستار والے سے سنیں یا ٹوپی والے سے سنیں یا وسکٹ والے سے سنیں پتلون والے سے سنیں کسی سے بھی سنیں شیعہ کے متعلق کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں شیعہ جوان شیعہ علماء شیعہ عوام بالقول المطلق اس کا انکار کریں یہ جاہل آدمی ہے یہ جھوٹا آدمی ہے یہ نادان آدمی ہے جو شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا ہے شیعہ کا قرآن وہی ہے جو آج تمام مسلمین کے پاس موجود ہے وہی شیعہ قابی قرآن موجود ہے خب اس کے بعد اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف جو بہت ہی تکلیف دے موضوع ہے اور وہ پاکستان میں کراچی کے ایک مولانا صاحب نے شیعہ عالم دین نے گزشتہ ہفتہ ایک اپنا بیان کلپ کی صورت میں میڈیا پر نشر کیا ہے معروف شخصیت ہیں میڈیا پر آتے ہیں شیعہ مذہب کے ترجمان کے طور پر اکثر میڈیا پروگراموں میں جہاں علماء حالے مان لائن یا اس طرح کے وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَوْجُودُ یہ سن لیں شیعہ علماء طلبہ عوام سب سن لیں آپ قرآن کے بارے میں ان لوگوں سے سنتے ہو جو قرآن زندگی میں ایک دن بھی نہیں پڑا انہوں نے اور جیسا میں نے بھارہا کہا کہ آپ کے خطبہ جب مجلسوں میں آتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ لو کہ وہ قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک جاہل نے آیت اپنی طرف سے گھڑ کے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ مریم میں سورہ بھی بتایا اس نے کہ سورہ مریم میں اللہ نے حضرت مریم کو کہا کہ یا مریم حازہ بیت العبادت لئیسہ بیت الولادت نیچے سے عوام نے نعرے لگائے کسی جاہل نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے یہ لے آیا ہے کس قرآن میں یہ ہے بعد میں ایک دوسرے نے دستار والے نے اس کا دفاع کیا گول مول کرتے ہیں ایک غلطی کرتا ہے دوسرا کبر کرتا ہے اس کو آ کر وہ کبر والے دستار والے نے کیا کہا کہ ایک آدھ آیت اگر قرآن میں بڑھا بھی دی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگوں کو برا بھلا مت کہو آپ ان لوگوں سے قرآن کی تحریف کا عقیدہ سنتے ہو جو قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے اہل سنت بھی ان کو حوالہ نہ بنو اب یہ اسی ہمزمان ادھر پاکستان میں یہ واقعہ ہوا ہے ہندوستان میں ایک معروف بھارتی مرتد ہے معروف شورت ہے اس کی مرتد جو دین کے ہر ثابت اور رکن کے مخالف ہے قرآن کا منکر ہے رسول اللہ کی رسالت کا منکر ہے خاتمیت کا منکر ہے ہر چیز کا منکر ہے وسیم رضوی کے نام سے اور وہ شیعہ کے طور پر جانا جاتا ہے ہندوستان میں ابھی اس نے پہلے اس نے وہ توہین کی تھی ازواج نبی کی اور اس طرح کے بہت سارے پھر قرآن کی آیات کا اس نے انکار کیا کہ انیس آیات قرآن کی یہ قرآن کی نہیں ہیں یہ خلفانیں ڈالی ہیں اور یہ دہشتگردی کی وجہ یہ آیات ہیں اور ہندوستان کے سپریم کورٹ میں اس نے کیس دائر کیا کہ قرآن سے یہ آیات نکالی جائیں اس کے بعد بھی کوئی اس کو مسلمان سمجھتا ہے کوئی ہے دنیا میں ایسا انسان بازمیر جو اس کو کہہ یہ مسلمان ہے مسلم مرتد ہے حکمی مرتد ہے موضوعی مرتد ہے یہ علماء کی خاموشی دلیل نہیں ہوتی ابھی اسی کے اوپر علماء سارے خاموش اس مرتد کے اظہارات پر سارے علماء خاموش ہر غلطی پر علماء علماء کی خاموشی اور عوام کو توہم میں ڈال دیتی ہے کہ شاید یہ بات درست نہیں کر رہا ہے یہ جو علماء سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ٹھیک کہہ رہا ہوگا نہ ٹھیک نہیں کہہ رہا غلط کہہ رہا ہے باطل کہہ رہا ہے اس نے آ کر یہ کہا ہے باقیدہ انہوں نے ہندوستان میں یہ درخواست دی ہے کہ شیعوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے ای مرتد گروپ جو ہے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ فرق کیا ہے کہ یہ سنی مسلمان ہیں انہیں مسلمان شمار کیا جائے شیعوں کو غیر مسلم کے طور پر اقلیت غیر مسلم ڈیکلیئر کیا جائے یہ مرتد ہیں یہ کسی شیعہ نے ان کو روکا نہیں اور اسی طرح اس نے یہ بھی انحرافی بات کی ہے مرتد ارتدادی بات کی ہے اور کافرانہ بات کی ہے اس نے کہ شیعہ رسول اللہ کے پیروکار نہیں ہیں محمد کے شیعہ نہیں یہ علی کے شیعہ ہیں سنی محمد کے پیروکار ہیں اور شیعہ علی کے پیروکار ہیں یہ مرتد انسان ہے اس مرتد کی بات کو ایک ناسبی اور کئی ناسبی موضوع بنا کر شیعہ کے اوپر حبلہ کر رہے ہیں عائمہ کی توہین کر رہے ہیں گستاخی کر رہے ہیں یہ دونوں پلید ہیں دونوں نجس ہیں یہ ناسبی بھی پلید انسان ہے جو ایک مرتد کی بات کو شیعہ کی بات متعرف کروا رہا ہے اور یہ شیعہ علماء کی خاموشی کی وجہ سے ہے اگر شیعہ علماء خاموش نہ ہوں قبر نہ کریں غلطیوں کو وضاحت کریں غلطی کو غلطی کہیں پھر کسی ناسبی کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اس قسم کے جوہلا کے بیانات سے آپ کے مذہب کی توہین کریں اب آپ توجہ کریں کہ یہ علماء تبا تبای تاریخ میں ان سے بڑا مفسر پیدا نہیں ہوا نہ شیعہ میں نہ سننی میں یہ مبالغہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے جو اہل تحقیق قبول کرتے ہیں کوئی اگر ثبوت مانگتا ہے تو خود یہ تفسیر پڑھ کے دیکھ لیں اگر تفسیر پڑھ کے اس کو یہ یقین نہ آیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا کہ ان سے بڑا مفسر قرآن شناس نہیں ہے یہ ایک سند و حجیت رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَوْجُودُ الْيَوْمُ یہ قرآن جو آج موجود ہے بِأَيْدِينَا ہمارے ہاتھوں میں ہمارے سامنے جو قرآن موجود ہے هُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي جَعَا بِهِ یہ وہی قرآن ہے وہ جو نبی آئے تھے چودہ سو سال پہلے یہ وہی قرآن ہے لفظ بلفظ حرف بحرف وہی قرآن ہے وَقَرَأَهُ الْنَّاسِ الْمُعَاصِرِينَ لَهُ یہ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس ہے جو چودہ سو سال پہلے نبی نے اپنے زمانے کے لوگوں کو پڑھ کے سنایا تھا بِمَانَا أَنَّهُ لَمْ يَزَعُ مِنْ أَسْلِهِ بِأَنْ يَفْقُدَ كُلُّهُ سُمَّ يُوزَعَ كِتَابٌ آخر يُشَابِهُ فِي نَزْمِهِ اَوْ لَا يُشَابِهُ وَيُنْسَبُوا إِلَيْهِ وَيَشْتَهَرْ بَيْنَ النَّاسِ بِأَنَّا الْقُرْآنُ النَّازِلَ الْنَّبِي اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کوئی ائر پیر اس میں نہیں ہوا کوئی تحریف اس میں نہیں ہوئی فَهَاذَهِ أُمُور لَا يَرْتَابُ فِي شَيِّنْ مِنْهَا إِلَّا مُصَابٌ فِي فَهِمِهِ وَلَا اَحْتَمَلَ بَادَ ذَلَكَ أَحَدٌ مِنَ الْبَائِسِينَ فِي مَسْلَةِ تَحْرِیفِ مِنَ الْمُخَالِفِينَ وَالْمُوافِقِينَ مخالف و موافق اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں اور یہ ہمارے علماء اور مفسرین اور فقہا کا متفقہ نظریہ ہے البتہ بعض اخباری فکر رکھنے والے یعنی شیعوں کے اعلی حدیث انہوں نے یہ قول کہا ہے اور وہ بھی ایک شخص ہے جس نے اس مسئلے کو زیادہ ہوا دی ہے اور وہ ہیں محدث نوری محدث نوری جن کی کتاب ہے مستدرک المستدرک وسائل الشیعہ کی محدث ہیں یہ اجتحدی نظام کو قبول نہیں کرتے انہوں نے غیر مستند روایات جمع کی ہیں تحریف کے متعلق ضعیف روایات کو اور کتاب لکھی ہے فصل الخطاب کے نام سے وہاں سے دراصل ناسبیوں کو موقع ملا غلط فہمی پیدا ہوئی اور کمزور شیعوں کو یہاں سے تردید ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوئی محدث نوری کو ان کے زمانے کے علماء نے متوجہ کیا کہ یہ غلطی کی ہے آپ نے اور محدث نوری متوجہ ہو گئے اور خود کتاب لکھی تحریف کے خلاف کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی اور وہ جو میں نے پہلی کتاب فصل الخطاب لکھی ہے وہ غلط ہے لیکن ان کی تردید معروف نہیں ہوئی ان کی کتاب فصل الخطاب آج بھی دستاویز بنی ہوئی ہے سنیوں کے آتھوں اور کمزور شیعہ کے قرآن میں تحریف ہوئی ہے علماء طبع طبعی فرماتے ہیں کہ یہ یہ روایات جو فصل الخطاب میں ہیں یہ ایک جالی راوی ایک منگھڑت راوی ہے احمد یساری کے نام سے اس نے یہ ساری روایات جال کی ہیں گھڑی ہیں تحریف کی اور منصوب کی ہیں آئمہ سے اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ عزیزان علماء طبع طبعی نے اور مرومہ آغاقہ خوئی نے کئی استدلال کیا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ پورے پڑھنے کی کتاب ہے صرف ان میں سے میں نے اقتباس کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جو کچھ آپ کسی سے بھی سنیں دستار والے سے سنیں یا ٹوپی والے سے سنیں یا وسکٹ والے سے سنیں پتلون والے سے سنیں کسی سے بھی سنیں شیعہ کے متعلق کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں شیعہ جوان شیعہ علماء شیعہ عوام بالقول المطلق اس کا انکار کریں یہ نادان آدمی ہے جو شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا ہے شیعہ کا قرآن وہی ہے جو آج تمام مسلمین کے پاس موجود ہے وہی شیعہ قابی قرآن موجود ہے البتہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ غلط ہیں تفسیر غلط ہیں وہ تحریفی کے زمرے میں آتا ہے قرآن کی غلط تفسیر کرنا اور قرآن کی غلط ترجمہ کرنا یہ تحریفی کے زمرے میں آتا ہے لیکن اس سے قرآن کی آیات پر اثر نہیں پڑتا آیات محفوظ ہیں عربی قرآن محفوظ ہیں اور صورتیں محفوظ ہیں الفاظ محفوظ ہیں ان میں کوئی ہیر پھیر اس کے اندر موجود نہیں ہے ان کو شیعہ نظریہ نہ بنایا جائے جو ضعیف جن کو خود شیعہ محققین نے رد کر دیا ہے علامہ طبعہ طبعہ انہیں استدلال کیا ہے کئی دلیلوں سے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ایک بڑی دلیل یہ ہے ایک تو خود قرآن گواہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں تو پھر یہ توہم رہتا ہی نہیں ہے کہ قرآن کو کوئی کام یا زیادہ کر سکتا ہے ایک دلیل تو شیعہ پسند دلیل بڑی دلیل ہے چونکہ شیعوں کے اپنا مزاج ہے انہیں عقل سے دلیل دیں انہیں قرآن سے دلیل دیں وہ اس سے اتنی اثر نہیں ہوتے جب مولا علی سے دلیل دیں پھر یہ مانتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے کوئی بات ہو رہی ہے مولا علی کے نام سے کوئی مولا علی کے دلیل سنیں مولا علی حاکم بنے نا خلیفہ بنے چار سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی کی یا نہیں کی اس کو تو مانتے ہیں نا شیعہ بھی کس کے ہیں آپ علی کے شیعہ ہیں علی کے شیعہ ہوں نہیں کا مطلب یعنی جہدھر علی ہے ادھر پیچھے شیعہ ادھر ہی جا رہا ہے علی نے جس کے ساتھ سلو کی شیعہ کی اس کے ساتھ سلو ہے علی نے جس سے جنگ کی شیعہ کی اس کے ساتھ جنگ ہے علی نے جس کو دعا دی شیعہ اس کو دعا دیتا ہے علی نے جس کو لانت کی شیعہ اس پر لانت کرتا ہے چونکہ شیعہ علی کے پیچھے جا رہا ہے جہدھر علی ادھر شیعہ اور علی کے در جا رہی ہیں یہ اب شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ علی کسی اور گلی میں جائیں شیعہ کسی اور گلی میں گز کے کہے میں علی کے پیچھے جا رہا ہوں پتہ ہونا چاہیے مولا صاحب نے امام صاحب نے نظر آئیں اوجل نہ ہونے دیں آنکھوں سے پیچھے پیچھے جانا ہے امام علی نے چار سال سے زیادہ حکومت کی اور چار سال میں پہلے دن ہی آ کر بتا دیا کہ جو جو غلطیاں پچھلی حکومتوں میں ہوئی ہیں میں ان تمام غلطیوں کو ٹھیک کروں گا بیت المال میں خرابی ہوئی ہے میں بیت المال کو ٹھیک کروں گا بیت المال لیا گیا میں واپس کروں گا جو کیا فلاں کیا یہ ٹھیک کروں گا سارا کام کوئی کام اس لئے امیر شام کو آتے ہی پہلے دن معذول کر دیا کہ تو اب شام کا گورنر نہیں ہے تو صلاحیت نہیں رکھتا خب اگر علی علیہ السلام کی ہاں تو گنجائش ہی نہیں تھی بلکل ان چیزوں کی امیر شام کی گورنری مولا علی کو پسند نہیں تھی لہٰذا فوراں آکے معذول کر دیا اور وہ مخالفت پر ڈٹ گیا تو مولا علی کے ہوتے ہوئے اگر قرآن میں تحریف تھی یہ رائج قرآن جو مولا علی کے زمانے میں خلفاء کے زمانے سے آ رہا تھا اگر اس قرآن میں کوئی حیر پھیر تھا تو شام کے گورنر سے زیادہ اہمیت یہ آیات کا اونچہ آگے پیچھے ہونا تھا مولا علی سب سے پہلے یہ کہتے کہ پہلے تو میں قرآن ٹھیک کروں گا یہ جو تمہارے پاس ہے اگر کوئی تحریف ہوتی تو مولا علی سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ نسخے سارے کینسل کرو یہ نسخہ جو میں دیتا ہوں تمہیں کہتے ہیں نا مولا علی کا بھی ایک لکھا ہوا نسخہ تھا تھا خب خلفاء نے نہیں مانا چلو نہیں مانا خلفاء نے اب جب خود خلیفہ بنے تو اس نسخے کو کیوں نہیں متعارف کروایا آپ نے وہ نسخہ رائج کر جاتے نا کہ یہ اصل قرآن جو میرے پاس ہے یہ خلفاء والے ابھی تک آپ کے پاس تھے تین خلیفہ گزرے ہیں وہ نسخے سارے میں کینسل کرتا ہوں چوتھا خلیفہ آگے اپنا نسخہ رائج کرے کیا مولا علی نے یہ کم نہیں کیا یہی قرآن جو رسول اللہ سے چلا خلفاء کے دور میں رہا مولا علی کے دور میں بھی یہی قرآن تھا وہ جو کہتے ہیں مولا علی نے لکھا تھا لکھا تھا وہ قرآن نہیں تھا قرآن کی تفسیر تھی شان نزول تھا ترتیب تھی اس لئے یہ معنی نہیں گیا قبول نہیں کیا گیا چونکہ مولا علی نے ہر آیت کے ساتھ لکھا ہوا تھا یہ کس کی مضمت میں آئی ہے یہ کس کی مدہ میں آئی ہے یہ کس کے بارے میں ہے کس کے خلاف ہے کس کے حق میں ہے اور یہ لوگوں کو پسند نہیں تھا کہا یہ نہیں یہ نہیں بتاؤ قرآن رہنے دو یہ نہ بتاؤ یہ کس کے بارے میں آیا تھا وہ مولا علی کی تفسیر تھی شان نزول لکھا ہوا تھا اگر کوئی الگ قرآن ہوتا جو آج اکیڈمی کو مل گیا ہے یہ اگر مولا علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے تو مولا علی نے خود اپنے زمانے میں اکیڈمی کیوں نہیں قائم کی اس کے بارے میں یہ مغالطات ہیں قوم کو گمراہ کرنی کے لئے ہیں قرآن کی مہجوریت کا سبب اور عوام کو گمراہ کرنے کا سبب ہیں آئمہ اعتہار نے امام سعادق علیہ السلام نے تمام فکر جو آئمہ کے اہل بیت کی تھی وہ ساری لوگوں کو پڑھا دی خب امام سعادق علیہ السلام ایک دن وہ نسخہ بھی پڑھا دیتے نا ان لوگوں کو امام مہدی کے لئے رکھا ہوا تھا نسخہ کہ وہ آ کر اصل قرآن لائیں گے یہ اصل قرآن ہے یہی قرآن جو موجود ہے یہ اصل قرآن ہے اس لئے عزیزان اس قسم کی باتیں پہلے ہوئی ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی پہلے بھی ہوئی ہیں اور ان کی طرف لوگ کان نہ دھریں مردد نہ ہوں اپنے ایمان کو ناکس نہ کریں یہ علمائی کا کہنا ہے اب میرے ذہن میں تردید ہے یہ مرہم آگا خوئی کا قول ہے یا علامہ تبا تبائی کا جو بھی قرآن میں تحریف کا قائل ہوگا وہ ایمان کے دائرے سے باہر ہو جائے گا یہ انہی میں سے قول ہے میں نے ڈونڈنے کی کوشش کی وقت نہیں تھا میں لیکن یہ موضوع اہم ہے انشاءاللہ یہی دو کتابیں اور باقی مستندات کسی وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے یہاں تولاب کے لئے ان کو تدریس کیا جائے اور پھر یہی عوام کے لئے بھی نشر ہو جائیں تاکہ عوام کو اصل تشیو ناب تشیو خالص تشیو اہل بیت کا تشیو علوی تشیو فاطمی تشیو امام صادق کا جعفری تشیو انہیں پتا چلے اور یہ ادھر ادھر سے بہکی ہوئی باتوں کے چکر میں نہ آئیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے ان جہالتوں سے اور ان غفلتوں سے اور ان تقصیرات سے اور اگر غیر عمدی طور پر ہوئی ہے خدا ونطاللہ ان سب کو بھی معاف کرے ان کی بھی توبہ قبول کرے اللہ تعالیٰ وَسَلَّ اللَّهُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ